سلام علیکم ورحمت اللہ دوستوں ہم نے آپ کے سامنے چند سوالات رکھے تھے جس کے جواب کومنٹ میں دینے کے لئے کہا گیا تھا ماشاءاللہ چند لوگوں نے جواب دیا ہے اور اب نئے سے چند سوالات ہیں دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے میرا پہلا سوال ہے اس زمین پر اس زمین پر سب سے پہلے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا کون ہے ماں باپ کی بات نہیں سننے والا کون تھا اس زمین پر سب سے پہلے ماں باپ کی بات کس نے نہیں سنی نافرمانی کرا اس کا نام کیا ہے وہ شخص کون تھا اور میرا دوسرا سوال وہ کون سی مخلوق ہے اللہ کی نہ مرد ہے نہ عورت ہے نہ میل ہے نہ فی میل ہے پھر بھی ہر شکل بدل سکتے ہیں ہر شکل افتیار کر سکتے ہیں وہ کون ہے اور میرا تیسرا سوال وہ کون سا پرندہ جو آسمان کے فرشتوں کی تذبی سنتا ہے آسمان کے فرشتوں کی تذبی سنتا ہے اور وہ خود تذبی پڑتا ہے وہ کون سا پرندہ ہے اور میرا چوتھا سوال اللہ تعالی اللہ تعالی کس عورت سے نکاح کرنا حرام کہا ہے اللہ تعالی نے اس عورت سے نکاح کرنا حرام کہا ہے وہ عورت کون ہے وہ کون سی عورت ہے میرا پانچوں سوال حضرت نو علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام طوفان کے بعد جب کشتی کنارے لگی حضرت نو علیہ السلام بعد میں کشتی کنارے لگنے کے بعد میں جب پھر سے نئی دنیا کا آغاز ہوا پھر سے دنیا کا آغاز ہوا حضرت نو علیہ السلام کشتی کنارے لگنے کے بعد جب زمین پر اترے تو کتنے سال جئے کتنے سال حضرت نو علیہ السلام اس دنیا میں زندگی گزارے یہ میرے پانچ سوالات ہیں اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے یوم الجمعہ جمعہ کے دن جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام ہم پیدا ہوئے اس دن ہمارے لئے عید کا دن ہے مومنوں کے لئے عید کا دن ہے جمعہ ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام کے پیدائش کا دن ہے اس دن عید کا دن ہے امام الانبیاء آدم کے بھی امام نو کے امام زکریہ و یحیاء کے امام حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امام تمام نبیوں کا امام جس دن پیدا ہو جائے وہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا وہ تو عیدوں کی عید ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہو جائے وہ ہمارے لئے عید کا دن ہو جائے جس دن ہمارے آخہ پیدا ہوئے وہ ہمارے لئے عید سے بڑھ کر ہے اور میرا دوسرا سوال کیسی طبیعت والے انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتا ہے کیسی طبیعت والا نرم دل نرمی اختیار کرنے والا نرم دل والے کے لئے اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتا ہے دل کو نرم رکھو بات اگر کسی سے کر رہے تو نرمی سے کرو پناہ پناہ ہے مئی کا گھر خالی ہے یہ دنیا جالی ہے پناہ کر دو مئی کا گھر خالی ہے مئی میرے سے بڑا کون نہیں ایسا مت کرو چھوٹی سی سمائل دیکھ کر بات کرو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جس سے بات کرتے تھے وہ ہستے ہستے بات کرتے تھے یہ سرکار کی ادا ہے صحابہ ان پہ فدا ہے سنو نرم دل اختیار کر لو نرمی سے بات کرنا سیکھ لو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتا ہے اور میرا تیسرا سوال تھا مرنے کے بعد کون سا انسان بھوت بن جاتا ہے پانسی دال لیے سو بندہ یا جلا کے اپنے جسم کو جلا کے مار دیا خود خوشی کر لیا کیا وہ بندہ یا زہر پی کے مرنے والا بندہ بھوت بنتا ہے لوگاں بولتے ہیں ایسا مگر خدا کی خسم ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایسا اپنا عقیدہ بنانے والے کان کھول کے سن لے یہ غلط ہے اس کے خبر میں اسے عذاب ہو رہا ہے خود خوشی حرام ہے زہر پی کے مرنا فاسی دال لے کے مرنا اپنے آپ کو لٹکا کے مر جانا پانی میں ڈوب کے مرنا یہ حرام ہے ایسا مرنے والا کسی کے گھر میں آ کے وہ بھوت بن کے لوگوں کو ستاتا نہیں اس کے خبر میں انہیں رہتا ایسا سب مت سوچو یہ جو بھی رہتے ہیں جنات رہتے ہیں یہ سب جنات کے کام ہے شریر جنات ہیں جو ستاتے ہیں گھروں میں جسموں میں آ کے ستاتے ہیں یہ جنات کے کام ہے کوئی انسان بھوت نہیں بنتا یہ غلط بات ہے اور میرا چودہ سوال دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا دوزخ میں جانم میں سب سے زیادہ عذاب کسے ہوگا سوت کھانے والے کو انٹریسٹ لینے والے کو پیسوں کے بدلے میں پیسہ لینے والے کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عذاب دینے والا ہے باز آ جاؤ توبہ کر کے چھوڑ دو آج کئی لوگ پریشان ہیں سود بنتے 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 ان کی زندگیاں برباد ہو جا رہے ہیں توبہ کر لو مسلمان بھی سود کھا رہا ہے لانت ہے تجھ پر حرام ہے مدخہ توبہ کر کے چھوڑ دے گناہ ہے سب سے بڑا اس کے لئے عذاب ہے اور پانچوان سوال تھا حضرت آدم علیہ السلام کے مو سے سب سے پہلے کلام کیا نکلا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے اپنے زبان سے سب سے پہلے کیا کلمہ نکلا سنو الحمدللہ رب العالمین تمام کائناتوں کا پالنے والا تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہر تعریف اس کے لئے ہے ہر تعریف اس کے لئے ہے دیکھتے ہیں کس نے جواب دیا ہے اللہ ان سب کو سلامت رکھے جواب دینے کی کوشش کرتے رہو جاوید بینگلور سے القاف حیدراباد توسیہ بانو فاطمہ ثانیہ سرات جبین حیدراباد سے امان اللہ سیدہ کریم النساء ناظرین تاج بس صرف اتنے لوگوں نے جواب دیا ہے اللہ ان کو سلامت رکھے کوشش کرو کے جواب دینے کی اور آگے لوگوں کو شیئر کرتے رہو لوگوں کو معلومات ہوں گے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين موسیقا موسیقا موسیقا